بھارت میں اس وقت بہت ساری اتھل پتھل ہے کمیونل ایشیوز کریئیٹ کرنے کے لیے جو نیکسل ہیں خاص طور پر وہ اپنا کام کر رہے ہیں on the other hand prime minister نندرہ مودی جی کا ایک بہت ہی بڑا important visit g7 کا ہوا پھر اس کے بعد ابو دھابی کا ہوا اور اس سے پہلے بھارت کی سپریم کورٹ نے گجرات 2002 کے ایشیوز کے بارے میں ایک verdict بھی دیا جس میں بتایا گیا کہ prime minister نندرہ مودی تب جی منسٹر تھے ان کے خلاف ایک بہت بڑی propaganda مہم ہے وہی نیکسل کا معاملہ ہے لیکن باتچیت آج ہم شروع کریں گے ادھے پور کے بہتی دردناک واقعہ سے جہاں پر ایک غریب ہندو تیلر کو درزی کو جہادیوں نے مارا اور اس صفاقیہ سے مارا انہوں نے اس کا ویڈیو بنایا وہ چلایا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بعد میں ایک ویڈیو بنایا اور prime minister نندرہ مودی کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں اور کافی صورتحال وہاں پہ تشویشناک ہے ہمارے ساتھ ڈلی سے امبر زیدی صاحبہ جڑی ہوئی ہیں بہت ہی دکھ بری گٹنا ہوئی ہے ادھے پور میں اور اس میں تو ثبوت دونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ان ظالموں نے جس طرح مارنے کا ویڈیو بنایا اور اس کے بعد پھر ایک ویڈیو انہوں نے ریلیس کیا جس میں وہ بڑے ہی گرب سے کہہ رہے ہیں کہ یہی چھوڑا جس سے ہم نے اسے ایک غریب ہندو درزی کو مارا ہے ہم پرامیسر مودی کو بھی چیز کریں گے وہ اگرچہ اریسٹ ہو چکے ہیں سچویشن کیا ہے ام بر زیدی صاحبہ ہی دن تک کچھ نہیں ہوتا اور زبیر محمد زبیر جو آل تیوز کے کو فاؤنڈر بھی ہیں اس کو دلی پولیس نے ارسٹ بھی کیا اس پر آئی پیسی کی سیکشن وان پیسی کی سیکشن وان پیسی چارجز ہیں اور ابھی چارجن کی دلی پولیس کی سپیشن سیل کی ہیڈاست پر ہی ہیں حالکہ ان کی زمانہ کیاچے کا بھی ڈالی تھی لیکن اس کو بھی خورت نے خارج کر دیا تو وہ لوگ جو تو سوپیکینڈا کے تحت توڑ مروڑ کے دیش میں اندماد پہلانے کے لیے یا دی سٹیبلائز کرنے کے لیے لوگوں میں اس طرح کی چیزیں پہنچاتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے لیے کہنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور اس سے پہلے ہم چلے جائیں میں میں جنگیہ تولیمائن کا عدیویشن ہوا تھا جس میں مولانا مدنی جو کی اس کے صدر ہیں انہوں نے بلیسپیمی لاغ بنانے کی بات کہی تھی کہ انہوں نے ان فاکتے کہا تھا کہ بھارت میں مسلمانوں کے پر بہت ظلم ہو رہا ہے ان کے درم پر آئیدن سبال اٹھائے درمے ہیں تو ابھی ضرورت ہے کہ بلیسپیمی لاغ بنانا چاہیے تو یہ ساری چیزیں جس طرح سے اگر ہم کرونلوجی کے اوپر جائیں تو کس طرح سے ہوتے ہیں دیویشن ہوتا ہے اس کے بعد ایک جیان باپی والا بھٹا چلی رہا تھا ہم سب جانتے ہیں اکسانہ ہمیں اپنے درم کا سممان چاہیے لیکن دنسے کے درم کا سممان نہیں کرنا تو یہ مانسکتہ آپ لوگ تنتر میں رہتے ہیں لوگ تنتر میں سممیدان کے ادھگاروں کا آپ حوالہ دے کے آپ سرکوں پر اتراتے ہیں جو اپنے اہلی حق کی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ایک طرف اسلام کی بھی بات کریں تو اسلام بھی لوگ کہتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ اسلام دنسے کے درم کو چھوٹا دکھانے یا اس کے اب شبت استعمال کرنے سے پرہیز کرتا ہے لیکن بہت دنسے کے ہم نے دیکھا ٹیو چینل پہ وہ کا ٹھ lineup اس کو ٹیو چینل پہ چینل زبیر کی بات کرتے ہیں کہ ایک اگلی حق کی ترتگی نہیں ہے و تھا ٹیو چینل��� چینل پر سے ہم سنسے ا examineóg کیا کرتے ہیں اللہ تو جب زبیر کے صحیر کی آرست ہوتا ہے تو سب لوگ سینہ کڈک کردھ پاڑے دیرے ہیں لوگ تنتر اور مانبادی کار خatرے میں آجاتا ہے اور ابھی وحتی کی آزادی فریضم اوپалы پرسپیچ انے پرخشن ٹیلک tentsر میں خٹرے میں ہیں لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو نوپر شرماز کا اگلا کاٹنے کے سرطن سے جزا کرنے کی بات کر رہے تھے اور یہ دیکھئے انجام دیکھے کہ ادھائپور میں ایک گھٹا ہوتی ہے اور ادھائپور کے ایک مولانا ہے جب نوپر کا پورا یہ معاملہ چورم پہ تھا اس میں ایک مولانا مفتی ندین جو کی جاپور سے ہی تھی راجعہ خان سے انہوں نے ویڈیو ان کا سامنے آیا تھا اور انہوں نے پولیس کی موجودگی پہ کہہ رہے تھے کہ ہم سرطن سے جزا کریں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن جو وہاں کی کانگریس سرطار سے ہیں انہوں نے کوئی خاص قدم نہیں اٹھائے اس سے پہلے کرولی والا جو گھٹا ہوئی وہاں پر آپ نے دیکھا تھا کہ ہندو نوش کے سامنے جو گھٹا ہوئی دنگے جو دنگائی تھی ان پہ کوئی خاص کاروائی نہیں ہوئی تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک mindset وہ پورا جو ایک نیکسز بنا ہوا ہے جس میں وہ لوگ جو اپنی دھاروک ستہ بنائے رکھنے کے لیے لوگوں کے دماغوں کو اس طرح سے ریڈگلائز کرتے ہیں پھر آتی ہیں راجنیتک پارٹیاں جو اپنے ووڈ بینک کے لیے ایسے لوگوں کو ہاتھ لگانا نہیں چاہتے اور ان کو بڑھاوا دیتے کہیں نہ کہیں آپ بہت ایک سمرسن دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کا تو یہ میڈیا پولٹیکل پارٹیز اور اس طرح کے لوگ یہ پورا نیکسز کام کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو بڑھاوا دیتے ہیں اور انزام بھگتنا پڑتا ہے عام غریب لوگوں کو جو ادھائپور میں ہوا ایک غریب درزی جو اپنے بچوں کو تھوٹے تھوٹے بچے ہیں آٹھ سال کے بچے ہیں اونکہ آٹھ سال کے بیٹے نے سوشل میڈیا پر پوست کی تھی جس کو لے کر ان کو لگتار سمکیا مل رہے تھے اور انہوں نے پولیس پرشاثن سے شکایت بھی کی تھی کہ ہمجھے جانسے بارنی کی دھمکی دی اور انہوں نے چھ سار دن تک اپنی دکان کو بند بھی رکھا تھا اور کیونکہ گریب آدمی ہے دکان کلانی ہے بچوں کو پالنا ہے انہوں نے دکان کھولی اور وہ گراہت بن کے ان کی دکان سے آتے ہیں دو لوگ آتے ہیں اور ایک ویڈیو بناتا ہے دیکھیں اور پہلے اناؤنس بھی کرتے ہیں ان کی ویڈیوز بائرل ہو رہی جس میں انہوں نے دھمکی دی تھی کہ میں کس طرح سے سر تن سے جھدہ کروں گا اور گستاکین ابھی کی ایک کی سزا سر تن سے جھدہ اور وہ ایسا کرتے بھی ہی ہیں اور پوری گھٹنا کا ویڈیو بھی وائرل کر دیتے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ویڈیو وائرل کریں گے حالانکہ وہ پکڑے گئے لیکن سوال اس مانسکتہ پہ ہے کہ ایک لوگ کنٹر میں ایک لارجسٹ دیمیکرسی آف دو ورڈ میں ایک عام انسان جس کی کوئی خطہ نہیں ہے اس کو کس طرح سے تالیوانی اور آئیس ایس کی طرز پر مار دیا جاتا ہے یہ ڈر کا محل پیدا کرتا ہے اور یہ کہنا کہ وہ عام مسلمان جو اس طرح کی چیزوں کو ملوث نہیں ہیں یا ایس طرح کی چیزوں کو بڑھاوا نہیں دیتا کہیں نہ کہیں سماد میں ایک جو گیپ بنا ہوا تھا بھارت میں اس کو اور زیادہ پڑھا کرنے میں کھا کام کرتے ہیں آپ بات کر رہی ہیں ایک غریب درزی کے مارے جانے پر اور جو مارنے والے ہیں وہ بلکل کھلم کھلا ویڈیو بنا کے ریلیز کرتے ہیں لیکن یہ عام جنتا ہے پھر آپ نے بات کی ان سو کالڈ الیٹ جنرلسٹوں کی میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا جو کمیونل وائلنس کریئٹ کرنے کا قوز ہیں بیسیکلی اور وہ کہتے ہیں جی ہم بہت بڑے جنرلسٹ ہیں ہم کوئی فیکس چیکر ہیں لیکن آپ ان کے کام کو دیکھئے سوائے کمیونل ایشیوز پہ اور ان کو بہاوہ دینے کے وہ کوئی اور کام نہیں کرتے سوائے ایک اپنی پیٹی انٹرسٹ پہ بیسک کرتے ہیں ایکٹیوزم کرتے ہیں کوئی اور کام نہیں کرتے اور یہ قوز بنتے ہیں اس طرح کے وائلنس کا اس طرح کے مرڈر کا ہم دیکھ رہے ہیں دو ہزار دو سے جو گجرات میں جو کچھ ہوا جس طرح گودرا میں ایک ٹرین کو پہلے آگ لگائی گی اس کے بعد پھر رائٹس وہاں پہ پھوٹے اس پر اس وقت چیم منسٹر نیردہ موڈی جی اور آج کے پرائم منسٹر نیردہ موڈی جی کے خلاف کس طرح کیمپین ہوئی آلٹی میٹلی سپریم کورٹ ان کو اس سارے معاملات سے بھری کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ان لوگوں نے کیمپین کی کمیونلزم کو بڑھانے کے لیے اس میں جنرلسٹوں کے نام ہیں وہاں پہ کچھ ایسی جنرلسٹ ہیں جو کتابیں لکھتی ہیں جن کا دھندہ ہی یہی ہے کاروباری یہی ہے تو آخر آل یہ جو سو کارڈ ازادی انہوں نے لی ہوئی ہے کمیونلزم کو آگے بڑھانے کے لیے اور وائلنس کو بڑھانے کے لیے یہ ازادیاں تو امریکہ اور کینیڈا میں پاسیبل نہیں ہیں ایسا کرنے والے یہاں پر ہیٹ کرائم کا شکار ہو جائیں تو یہ آپ کو کب تک لگتا ہے کہ یہ لوگ یہ کرتے رہیں گے کیا ان کو کہیں پر روکا جا سکے گا دیکھیں ان کو روکنے کے لیے جب سے موڈی سرکار آئی ہے ستا میں وہ ان کو روکنے کے لیے کام کرے اور کافی حد تک روک پای ہے لیکن جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں جب بھی بڑی سکیم یا بڑی یوجنا لانچ ہوتی ہے جیسے کسان آندولان کے سمیاب دیکھیں کسان بیل لانچ ہوا یا پھر آپ کی اینرسی کے سمیاب دیکھیں یا پھر ابھی اگنی ویر یوجنا لانچ ہوتی ہے تو ایک طرح سے یہ انٹرنیشنلی فندید ہوتا ہے جو انٹی انڈیا فورس ہیں وہ ان لوگوں کو فند کرتی ہیں اور وہ اگدم سے ورڈ وائیڈ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور انٹی انڈیا پروپاگنڈا آپ کہنے کہ امریکا میں بھی ساری چیزیں ممکن نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں زبیر کو انٹرنیشنل میڈیا پوری ویس میڈیا کس طرح سے ایک جنرلیس تابط کرنے میں لگی ہوئی جبکہ زبیر جنرلیس نہیں ہے اور وہ ایک آلٹ نیوز کے کو فاؤنڈر ہے وہ کوئی بھی جنرلیس نہیں لیکن پوری انٹرنیشنل میڈیا ان کو جنرلیس پر ایک ان کے آدھگار اوپر اور کون کون سے انٹرنیشنل جنرلیس کے فورم اور اسسوسیشن سب بات کر رہے یہاں تک ہی جو بھارت میں جو بڑے بڑے پولیٹیشن ہیں بڑے پولیٹیکل راجنیتی دگز ہیں وہ زبیر کے لیے آماز ڈھا رہے کہ ایک ماؤن پہ ضل مو رہا ہے اس کو جیل میں پڑک دیا گیا جیل میں ڈال دیا گیا وہ زبیر جو پروپیگنڈا کرتا ہے ایک ویڈیو کو توڑ مروڑ کے جو آج دیش میں ستھی ہے اس سے سیدھا زمیندہ زبیر محمد زبیر ہے کیونکہ نہ آپ ایک ویڈیو کو اس طرح سے توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں نہ دیش میں ہلتا بڑکتے ہیں نہ لوگ سوڑکے پولتے ہیں اور نہ ہی وہ جو دیش مرودی طاقتیں ہیں انٹ انڈیا پول سے تو ان کو موقع ملتا ہے آپ کہیں نہ کہیں جس سے یہ نظر آتا ہے کہ آپ ایجنڈا کے تحت ہی سارے چیزیں آپ کو فکر نہیں ہے اگر آپ اسے ہی بڑے فیکٹ چیک کریں تو آپ انبائز میں آپ سب کا فیکٹ چیک کیجئے آپ کو وہی فیکٹ چیک کریں جس سے آپ کو توڑ مروڑ کے دیش میں آپ کو تنسہ بڑھگانی ہے دیستabilیزیشن کرنا ہے تو یہ آپ کی انٹینشن کو آپ کو ساپ جاہر کرتا ہے اور جو زبیر کی گرفتاری ہوئی اس میں دیلی پولیس نے کہا ہے کہ ان کو انفاق باتچیز کرنے کے پولیس نے طلب کیا تھا اور ان کا فون چیک کیا گیا تو فون فومیٹڈ پایا گیا فون کو فومیٹ کیا گیا ہے علاقی فومیٹ ہونے کی باوجود بھی دیٹا ریکوور کیا جا سکتا ہے لیکن فون کے ساتھ چھے چھاڑ کی گئی یہ ان کے گرفتار ہونے کا گراؤن ہے تو ہم بات کرتے ہیں آپ جسے گودھرا کان کی بات کر رہے تھے یا گجرات دنگوں کی بات کی تو جب سے سپیم پورٹ نے کین چٹ دی ہے دوہزار دو کی دنگوں کو لیکر پاید نسٹر موڈی کو اس کے بعد امید شاہ جی کا ایک انٹرویو اے این ای کو دیا تھا اس پر اپنے دیکھا ہوگا اس پر ایک ٹکڑی کی انہوں نے بات کی ہے انہوں نے بات کی لیفت لیبرل میڈیا جو لیفت کی طرف دکارو رکھتی ہے اور تیسر ستلوات جیسے مانا وزیکار یومن رائٹس ورکر یا پھر آپ تیسرے لوگ اس طرح کی میڈیا جو پروپیگنڈا کرتی ہے ہمارت کے ملوڈ میں یہ لوگ بیش کے لیے بہت خطرناک تابط ہوئے ہیں کچھلے ستاپی سامے میں اور لگتار اس طرح کی ایجنڈاز کو پیدل کرتی آئے ہیں حالانکہ جب سے سرکار موڈی سرکار آئیے لیکن اتنا بڑا ایکسسسٹم اس کو ختم کرنے میں ٹائم لگے گا یہ لوگ کہیں نہ کہیں لوگوں کو موبیلائز کرنے میں ان کو فنڈ کیونکہ فنڈی ہوتا ہے ان کے پاس فنڈ بڑے ستر پر ملتا ہے ان کو تیسر ستر وار کا ایجیمپل سامنے ان کو ملیونس او دولار کا فنڈ انٹرنیشنل فنڈ ملا گودھات دنگو کی نامبر اگر ایسے لوگ جو اپنے آپ کو یومن رائیٹ ایکسیوست کہتے ہیں گودھات میں تنگے ہوتے ہیں شروعات گودھرا سے ہوتے ہیں اگر آپ یومن رائیٹ ورکر ہیں تو آپ کے لئے سب برابر ہے آپ کو دونوں کی بھی کام کرنا چاہتا مسلمان اگر ہندو مارے گئے تو ہندو بھی مارے گئے آپ ایک دنگا بڑکتا ہے وہ نیچولی اگر ہندو جل جاتے ہیں تو پھر وہ ریٹیلیشن ہوتا ہے دیرے دیرے بڑک جاتا ہے دیش میں جو ہنسہ ہوتی ہوتا ہمیں لیکن آپ نے اس کو کس طرح سے اپنے فائدے کے لئے استعمال کیا اور اتنی سالوں تک بینہ کسی ثبوت کہ آپ کو پروپیگینڈا اور ایجنڈا کے تحس کارے کام کرتے ہیں اس کوٹ میں فٹار لگائی ہے لیکن آپ نے کہیں میڈیا میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ تیسٹا ستلوار کو کوٹ میں کیا فٹار لگائی یا کیا کہا ہے لیکن ان کی سمرسن میں مرسن میں اترے ہوئے چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہو میڈیا ہو کسے ہی سارے گروپس ہیں یومن رائٹ ورکرز ہیں کہ وہ لوگ جو یومن رائٹ کے لئے آواز اٹھاتے ہیں ان کی آزادی پر یہ پرہار ہے لوگ اپنے آدھکاروں کے لئے آواز نہیں اٹھا پائیں گے دیش میں ڈر کا محول بنایا جارہا جو ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ موضی سرکار کسی کو اپنی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں لیتی تیس ترس تلوار کی گرفتاری کو لے کر سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ تو گزرات پولیس دونوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اب یہ دیکھئے کہ سپریم کورٹ جس کو ہم سب مانتے ہیں کہ اگر سمبیدھان یا پھر قانون کی رکشہ کرنے کا عدھکار کسی کے پاس ہوتا ہے تو سپریم کورٹ ہوتا ہے اس کو بھی لو کرٹیسائز کر رہے ہیں اگر کسی بھی کوئی بھی کانٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی کیس ہوتا ہے اس کی تہہ تک پہنچنا صرف کوٹ ہی پہنچ سکتا ہے آپ اس کے فیصلے پر آپ اس کو آپ ایکسپٹ نہیں کریں لیکن تیس تا ستلوار جن کا اس کانٹ سے اس سے پہلے کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ بعد میں ایڈ ہوتی ہیں جو کہتی ہیں اس پہ بھروسہ ہونا چاہیے یہ سب سے بڑا سوال جی دیکھیں آپ نے کہا کہ جس طرح کے ایکٹیویسٹ ہیں جو خود کو جنرلسٹ کلیم کرتے ہیں جو ہم دو ہزار دو سے اب تک دیکھ رہے ہیں جو کمینلزم کو ایک طرح سے ہوا دے رہے ہیں اور ساری دنگا فساد کی جو فضاء ہے اس کو کریئٹ کر رہے ہیں اور امید شاہ جی نے اپنے انٹریویو میں بڑا کھل کے کہا کہ ان لوگوں کو اب تو مافی مانگ لینی چاہیے لیکن وہ تو مافی تو مانگنا دور کی بات ہے وہ تو اپنے کاروبار کو اپنے انٹریسٹ کو کیسے پیچھے چھوڑیں گے تو اب یہ لوگ جو ہیں یہ یہاں نیو یارک میں بیٹھ کے واشنگٹن پوسٹ میں بیٹھ کے لکھتے ہیں چاہے بھلے سے یہ بھارت میں رہتے ہوں مگر یہاں کے میڈیا آؤٹلٹس کو یوز کرتے ہیں اور میں امبر آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ہاں یعنی کینیڈا امریکہ میں اگر کوئی کرونا وبا کے بارے میں کوئی ایسی بات لکھے جو امریکہ اور کینیڈا کی حکومت سمجھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو وہ پبلش نہیں کرتے اگر اسی طرح وہ جو وائٹ ہاؤس پہ چھ جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی کو جو اٹیک ہوا تھا اس کے بارے میں کوئی تھوڑی سی مختلف بات لکھے جو امریکن گورنمنٹ کو پسند نہیں تو وہ نہیں چھپ سکتی ابھی یوکرین ریشیا کے معاملے میں اگر کوئی تھوڑی سی ریشیا کے بارے میں سائیڈ لے لے اس کو ایکسپ نہیں کیا جاتا تو اس ساری صورتحال میں ان کو کلی چھوٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کلونیل ہینگ اوور ہے ابھی بھی یہاں کے ایدارے امریکہ میں یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کو دبانا چاہیے مگر بھارت وہ نہیں رہا بھارت کے فارم منسٹر جائے شنکر جی اب ڈیفرنٹ باتیں کرتے ہیں پرائم منسٹر نندرہ مودی جی کا جس طرح کا سواگل جی سیمن میں ہوا وہ ڈیفرنٹ ہے پرائم منسٹر مودی جی کو خود ملنے پریزیڈنٹ جو بائیڈن آتے ہیں اور امریکہ میں امریکہ کا میڈیا ہی پرائم منسٹر مودی کو ابھی تک دو ہزار دو کے چکر میں گسیٹ رہا اس کے ذمہ دار بھارت کے یہی سو کالڈ فیک جنرلسٹ ہیں اور ایکٹیویسٹ ہیں جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بھارت میں اس طرح کی فضاء آنے والے دنوں میں اور بنے گی جس فضاء میں ایسے جالی لوگوں کو روکا جا سکے نہیں یہ ان کا آخر چل رہا ہے جسے کہتے ہیں نا کہ یہ آخر ہے اسی نیے لوگ زیادہ جھٹ پٹا رہے ہیں جس طرح سے لگتار اس پوری نیکسس کو سرکار نے توڑنے کا کانس کیا ہے یہ لوگ زیادہ جھٹ پٹا رہے ہیں انہوں نے ہم گزرات دنگوں کے نام پر تیسے سلواری کی بات کرے انہوں نے کتنا فنڈ کتنا پیسہ بنایا ہے مسلمانوں کے ویل سیئر کے نام پر مسلمانوں کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا انہل بٹے سرناٹا انڈا کچھ نہیں کیا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان ہی ہی ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو نہیں پتا چلتا وہ ان کے سر پر ہاتھ پیچ کے کہتے ہیں کہ یہ دنگوں نے دشمنے انہوں نے تمہیں ساتھی یہ کیا تمہیں ساتھ دورا کیا اور مسلمانوں کو استعمال کرتے ہیں اور اپنا گھر اپنی جھولیاں بھٹے پیسہ سے سیتالوارڈ کہنے کے لیے تو human right activists ہیں اور ان کے پاس اگر آپ پیسے کا اگر آپ بیورہ دیکھیں ان کے انجوں نے کتنا فنڈ کمایا ہے انہوں نے کتنا پر پرٹیز بنائی ہیں یہ بھی اپنا پر ایک بڑا سوال ہے اور یہ لوگوں کو آم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ human right activists سمجھ کر ان کے فیلٹوں تراتے ہیں جو اپنی ذاتی مفات کے لیے کام کرتے ہیں وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ دش میں کس طرح کی حالات بنتے ہیں تو ایسے لوگ تائے وہ تیسہ سے تلوار ہو سوانفتی ہو رانا یوں ہو محمد زبیر ہو یا ایسی کوئی بھی طاقت ہو وہ لوگ جو بھارت میں اس طرح کسی بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں یا وہ یہ نہیں سوچنے کہ اس دیش میں رہ کر اس دیش کے ناغریک ہو کر آپ اس دیش کے غرود کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے تھا ہمیں خود شرم آنی سے یہ کہ ہم جس دیش کے ناغریک ہیں جس دیش نے ہمیں نام اور پہچانگ دی ہیں اس کے اگیس جا کر وہ لوگ جو انٹی انڈیا ہے ان کو موقع دیتے ہیں ان کے ایڈنڈا کو پیڈل کرتے ہیں صرف اپنی ذاتی مفات کے لیے تو یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ شرم کی بات ہے اور ایسے لوگوں کا انٹ چل رہا ہے یہ انٹین ہے اور سرکارت پوری طرح سے ایسے لوگوں کو چن چن کر سوال ان کی جواب دہیر تے کرے گی اور سزا بھی ہوگی کیونکہ پہلے ایسے لوگوں کو کھلی چھوٹ تھی وہ کچھ بھی کرتے تھے کوئی ذیمہ داری میں بھی ہوتی تھی کیونکہ ہمارے دیش میں جس طرح کا سیکلرزم کی جو پریبہاچہ پڑھائی جاتی ہے کہ آپ اگر ہندو ہیں اگر آپ دوسرے فکش والے مسلم ہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ سیکلر ہیں تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا لیکن مسلمان کچھ بھی کرتے ہیں آپ اس کو برداشت کرتے رہے کیونکہ آپ ہندو یہ عجیب و گریب پریبہ اور یہ کہنا کہ آپ جس آپ ہر طرح کے جو دھارمک آزادی کے نام پر آپ ان چیزوں کو بھی بڑھاوا دیں جو دھارم کے نام پر مانو ادھکاروں کو یا بیسک یومن رائٹ کو وائلیشن کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیکلرزم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ سارے دھارموں کو ایک ساتھ انبیس کریں ہمیں دھارم اور جاتی سے اوپر اٹھنا ہوتا ہے یہ سیکلرزم ہوتی ہے لیکن ہمارے دیش میں کچھ اور ہی پڑھایا گیا لیکن یہ ساری چیزیں تو غلط نہیں پاکتے ہیں ان کو دیرے دیرے کریکٹ ہونے میں ٹائم لگے گا اور ساری چیزیں ٹھیک کی جا رہے ہیں اور یہ اب انت ہے ایسے لوگوں کا جو بھارت کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں آپ نے ایک اچھی بات کی اچھی خبر دی ہمارے ویورز کو کہ ان ساری کاوشوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ نے پیچھے کہا کہ یہ جو ایک ایکو چیمبر بنا ہوا ہے پروپیگنڈے کا اس کو رات و رات ختم نہیں کیا جا سکتا آخر میں بات چیت میں پھر کنکلوڈ کرنا چاہوں گا آپ سے یہ جانتے ہوئے کہ جو کچھ ادھے پور میں ہوا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے وہاں کی فضاء نہ صرف راجستان میں بلکہ پورے بھارت میں خراب ہوگی چونکہ جس طرح کا جہادی ایڈوینچرزم ان ظالموں نے کیا ہے اس کے بعد ریاکشن آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے دیکھیں ابھی تو سلحال اگر ہم راجستان کیا اور اگر آپ اور ایڈرنیٹ کی سید کافی سلو ڈاؤن کر دی گئی ہے اور زہر سی باتیں سرنا خطرناک اور ویڈیو سامنے آیا کوئی بھی اس کو دیکھے تو اس کا خون کولے گا تو اب کیا ہوتا ہے وہ تو ایک سے سب سے بڑا سوال ہے لیکن سرکار ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے میں لگی ہوئی ہے کنٹرول کرنے کی جو کوشش کی جاری اس کو بھی اس پہ بھی لوگ سوال اٹھا رہے کہ محقوموں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے آپ دیش میں ہنسہ بڑھکاتے ہیں لوگوں میں عام لوگوں میں نفرت پھیلاتے ہیں ایسے لوگوں کے دماغ میں نفرت ڈالنے کا ذمہ دار کون ہے وہ لوگ جو چیزوں کو توڑ مڑھون کے لوگوں کے بیچ لوگوں کے دلوں میں نفرت پھیلاتے ہیں ان کی ذمہ داری تو تہہ کرنی پڑے گی ان کو سزا دینی پڑے گی نا جو دیش میں حالات ہوئے ہیں وہ سرپل سیف محمد زبین کی وجہ سے انہوں نے ایک ویڈیو کو توڑ مڑھون کے پیش کیا اور پورے دنیا میں انہوں نے کس طرح سے ایک ایسا حلسل مچا دی کہ بھارت میں دھارمی آزادی نہیں ہے اور پتہ نہیں کس طرح کے حالات ہو رہے ہیں اب انجام بکتیں گے اب جیل میں جائیں گے تو اب آئے گی کسی چیز سے اعتراض ہے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز غلط ہے تو اب جا کے ایسا دیکھ کرا دیجے آپ فیڈیو بنا کے اس کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ لوگوں میں ہنسہ بڑک جاتی ہے لوگ سارکو پر تراتے ہیں سرطن سے جدہ کرنے کی بات کر دیتے اور کر بھی دیتے ہیں ایک عام گری مزدور جو بیچارہ اپنے بچوں کو پالتا ہے اس کا سرطن سے جدہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے اس کی ذمہ داری پوری طریقے سے محمد زبای جیسے لوگوں کی ہے جو بینہ سوچے فمجھے کچھ بھی اپنے انٹریسٹ کے لیے کچھ بھی سوشل میڈیا پر کھلا دیتے ہیں اور انجام ایک گریب انسان کو بگتنا پتر آگے اب کیا ہوگا وہ تو دیکھنے والی بات ہے لیکن سرکار کوئی طریقے سے مستحضی سے انسانی کی جو کوئی طریقے کو کنٹرول کرنے میں لگے ہوئی ہے اور راجستان میں بھی ہم نے دکھا ہے جو اگر ہم مدیپر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر دارہ ایک سے چوالیس لاغو کر دی گئے بہت آخر میں چلتے چلتے یہ بتائیے کہ آپ کا خود ایک پرگریسیو مائنڈ سیٹ ہے اور مسلم کمیونٹی کے پرگریسیو حلقے سے آپ کا تعلق ہے تو اس طرح کا جو بھارت میں اب محول بنایا جا رہا ہے نیکسلز کی طرف سے اور وہ نیکسلز یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے پرام نیسٹر نیندہ موڈی اور بی جے پی کو نیچا دکھانے کے لیے نیشنلی اور انٹرنیشنلی اپنے ہر کام کرتے رہے ہیں مگر کمیونٹی مسلم برادری کے اندر کیسی اویرنیس ہے اگر نہیں اویرنیس ان کے نیفیریس ایجنڈا کی جو یہ لوگ کر رہے ہیں کمیونلزم کر رہے ہیں اور بڑھکا رہے ہیں تو کمیونٹی کے اندر کیسے وہ اویرنیس آئے کیسا آپ کو دیکھتا ہے منظرنامہ دیکھیں تاہیر جی اگر سب سے پہلے بات کریں اویرنیس ایڈکیشن سے آتی ہے مسلم سماج کے لیے کیسی ریٹ کی اگر ہم بات کرتے تو ہم تب کو پتا ہے کہ بہت زیادہ لو ہے اور دیرے دیرے لوگ ایڈکیشن ہو رہے ہیں پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور کافی بدلاب آیا ہے دوہزار دو کے جو گزرات کیس کے بعد سے کہی نہ کہ اس طرح سے موڈی جی کو اس طرح سے دکھائے جاتا ہے کہ موڈی جیسے ہی دوہزار چودہ در سرکار بنی تو یہ لگا تھا کہ موڈی کی سرکار آگئے موڈی پرائم نیسٹر بنے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا مسلمانوں پہ ظلم ہوگا اور لوگوں میں ایسا ایک خلچل سیمت لیتی لیکن جس طرح سے پرائم نیسٹر موڈی نے اور بھائٹے جنتہ پارٹی نے مسلمانوں کے بھلے کے لیے ان کی ویل پیس کے لیے کام کیا ہے وہ ایویڈنٹ ہے کہیں پہ بھی پرینسپالی آپ دیکھیں کہیں پہ بھی کسی ایک ساتھ کوئی بھائی مانی یا حق تلپی نہیں ہوئی برابر ہر انسان کو ادھکار ملے ہیں اگر سکیم کی بات کریں تو مسلمانوں کو سب سے زیادہ فائدہ ملتا ہے پرینسپال مائنورٹی اس دیش میں مسلمان ہیں یا پھر سیکنڈ لاجس نمبر کے بیش پر بات کریں تو مسلمان ہیں ان کو سارے ادھکار ملتے ہیں تو لوگ دیرے دیرے سمجھ رہے ہیں اور ان کو پتا چل رہا ہے کہ کس طرح سے پچھلی سرکاروں نے ان کو وڈ بینک کی نام پر چھلا ہے اور اب لوگ اپنے ادھکاروں کو لے کر ویر ہو رہے ہیں اور بدلہ آرہا ہے لیکن وہ لوگ جو شدت پسند لوگ ہیں جن کی سکتہ خسک سکی ہے جو پچھلی سرکاروں میں جن کو بہت لاد لاد ڈڈائے جاتے تھے ان کو رائد سفر سکھ مل جیتی بڑی 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 بڑیز کا چیئرمن بنایا جاتا تھا اب ان کو کچھ ملتا نہیں ہے تو وہ اس طرح کی اس کی تھی پیدا کر کے اپنی امپورٹنس بنانے کی اپنی زمین کو بنائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن دیرے دیرے بدلہ آرہا ہے لوگ سمجھ نہیں لگے ہیں اور میں اس نے بھی ہمیں دیکھنے کے لیے ملا کہ لوگ اب اپنے رائٹ کو لے کر کافی زیادہ سجب ہو گئے ہیں وہ پیوریٹی اپنے دھکاروں کو رکھتے ہیں کسی بھی اس طرح کے پرپرگنڈا کا شکار نہیں ہوئے U.P. کے چمام کے سمیے پہ بھی احضاب بیواز کافی زورو چورو پر رہا پولرائزیشن کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ناکام رہا ہے جس سے صاحب کی پتت کلتا ہے کہ لوگ اب پولرائزیشن کا شکار نہیں ہوتے حالانکہ یہ ہے کہ یہ بڑے ان لوگوں کو انٹرنیشنلی پندے ہوتے ان کے جنڈا تو کہیں نہ کہ تیمپریری لوگوں کو موبیلائز کرنے کیلئے یہ مستفل ہو جاتے لیکن بڑے سطر پر لوگوں کے پر بھاو نہیں ڈال پاتے کہ وہ کوئی اپنا ڈیسیشن پر کوئی پرمہاب نہیں پڑتا بہت بہت شکریہ ہم آپ کے بہت دنوادی ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور جو گراؤنڈ سیچویشن اسے اگاہ کیا اور آنے والے دنوں میں جیسے جیسے صورتحال بھارت میں اس طرح کے ایشیوز پر ڈیویلپ ہوگی ہم امبر زیدی صاحبہ سے باتشید کرتے رہیں گے ویوز آج کا بلا تکلوف تیزیہ میرے ساتھ اور امبر زیدی صاحبہ کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ آپ امبر زیدی کا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب کو سبسکرائب کیجئے ہمارے ایپس کو آپ 24x7 ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں چاہے وہ راکو کے ایپس ہوں چاہے وہ ایمازون کے ہوں چاہے ایپل اور انڈرویڈ کے ہوں اور آپ اسی یوٹیوب کے چینل پہ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ موسیقی